اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک سار عامر حسنی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے آج ورسپ ڈرک کے بنانے کے بعد بہت سارے لوگوں کی خفگی بھی برداشت کرنی پڑی لیکن مجھے پتہ ہے یہ ایک مشکل رستہ ہے جب آپ کسی نیک کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں یعنی کہ لوگ آپ کو پھولوں کے ہار ڈالیں میرے اپنے کمیونٹی کے لوگ میرے اپنے ہم جماعت جو ہیں وہ بھی حبادث پہ ناراض ہو رہے ہیں لیکن میں اصل میں جو بات کر رہا ہوں اور جس حوالے سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ حب الوطنی من الیمان کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں عمران خان صاحب کہاں سے آگئے کہنے والے تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے وطن کی محبت تو وطن کی محبت کے نتیجے میں ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ باوجود اس کے کہ میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں نہ ہی ہم لوگ کسی کی طرف داری کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہمیں ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جو ہمارے ملک کے لیے کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو قدرتی طور پر دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی عیوب خان کے دور میں ہم نے دیکھا پاکستان نے ترقی کی یہ تاریخ ہے اس کو اب مسخ نہیں کر سکتے تاریخ جو جس طرح لکھی گئی ہے جو موجود ہے سب حوالے موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ ترقی کا دور تھا ایک اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں مشرف کے دور میں ترقی ہوئی اور تقریباً کرزوں سے نجات ہو چکی تھی لیکن ہمارے ہاں جو اتنا یہ بہودہ اور فرسودہ سیاسی نظام ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں مصیبتیں عوام کے اوپر آتی ہیں ان لوگوں کو سیاسدانوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عوام کے لیے غریبوں کے لیے جن کی ہمدردی کے لیے میں اٹھ کر اس چینل پر آگیا ہوں تو یہ ہمدردی تو باہر جائی رہے گی اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ جس ماحول میں میں پھلا بڑھا ہوں ایک آرمی آفیسر کا بیٹا ہونے کے ناتے گھبراہت کا تو کوئی امکار نہیں جیسے کہ آج بٹس ایپ کے گروپ میں ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں یہ گئے کر لیفٹ کر گئے کہ گھبرانا نہیں اور واقعی میں گھبراؤں گا نہیں اور آپ کو حقائق سے آگا کرتا روں گا تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ جو نظام ہے اس کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہوگا ہے جس کو ہم انگان خان کے نام سے جانتے ہیں اور بے شک اس کے ساتھ میرے بھی کچھ ذاتی اختلافات ہیں لیکن وہ اور نویت ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص میرے ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کو ان چوروں ڈاکوں سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اسی وجہ سے میں نے یہ تبصرہ شروع کیا ہے اب آج کے دن کی بات کر لیتے ہیں آٹے کا بہران اسی طرح سے پیچھے کبھی ڈالر اوپے نیچے ہو رہے ہیں کبھی کوئی اور پرابلمز کھڑی کی جا رہی ہیں کبھی سیاسی جماعتیں اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں کبھی اس کے اپنے ساتھ ہی اٹھ کے ایسی فضول باتیں کر جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپس میں شیر و شکر ہو رہے تھے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے تو یہ سب وہ قوتیں ہیں جن کو مافیا کے نام سے عمران خان بتاتے ہیں یہ وہی مافیاز ہیں جو کسی طرح سے جو کہ جونک کی طرح اس ملک کو لگے ہوئے ہیں اور ان کو اب جب ٹیکس دینا پڑ رہے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ٹیکس نہ دینا پڑے اور کسی طرح یہ مختلف قسم کے بہران پیدا کر کے اس حکومت کو ناکام کیا جائے اور اس ناکامی کے پیچھے پھر وہی بات ہے ابھی میرے ایک دوست گروپ میں کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو تعلیم کی کمی اور ان لوگوں کی سوچ کی جو پستی ہے اس کے نتیجہ میں ایسے سیاستدان اوپر آتے ہیں تو بلکل ٹھیک بات ہے تو اسی کی طرف تو عمران خان لے جانا چاہ رہے ہیں جگہ جگہ پہ سکولوں کے اوپر کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں اور اسی پر جو ہمارے سینئر ایک تجزہ کار ہیں سب لوگ جانتے ہیں حسن نصار صاحب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی جو ہے ذہن سازی کی ضرورت ہے یہ ذہن ایسے پست ہو چکے ہیں کہ یہ بار بار وہی ذکر ہوتا ہے کہ کیمہ والے نان کھا کے ایوٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہم لوگ اگر غور کریں تو بنیادی طور پہ ہر ایک گھر اور ہر ایک محلہ اور ہر ایک شہر جو ہے اس کو اپنی ری بیلڈنگ کی اپنے اخلاقی قدروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے معاملات میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر کہیں لائن میں لگنا پڑ جائے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اندر کوئی رابطہ ہو تو لائن میں نہ لگنا پڑے چھوٹی سی بات ہے کہ لائن میں لگ کے کسی کا حق مارے بغیر اپنے وقت پر آپ اپنا حق وصول کریں اور این ممکن ہے اس کے نتیجے میں آپ کے کام میں برکت پڑے اور خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائیں اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں اور اس لائن کو کراس کرتے ہیں اور کسی اور کا وقت لے جاتے ہیں تو این ممکن ہے وہی آپ کے لئے نقصان کا باعث ہو جائے تو ہمارے اندر اخلاق سازی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کے لئے بھی یہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے پھر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کرزوں سے نجات دلائی جائے پھر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ٹیکس کا نظام چل پڑے پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے ہنر سیکھ جائے جو اس سے پہلے ہر گورنمنٹ نے ان چیزوں کو پیچھے ڈال دیا تعلیم کا سب سے کم بجٹ رکھا جاتا تھا اور آپ اس میں مکمکہ جاری تھا اب اگر انہوں نے یہ ایک قانون پاس کیا ہے کہ نیب کے چنگل سے آزاد ہو کیونکہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے پورے ڈیر سال میں نیب نے بالکل صفر کارکردگی دکھائی کارکردگی کیا جی وہ اس کا ریفرنس بن گیا اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا اس کو جیل میں ڈال دیا اور اتنے کمزور وہ بنائے مقدمات کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے جب اپیل کے لئے زمانت کے لئے اپیل دائر کی تو ججز نے کہا جی آپ کچھ پیش کر رہے ہیں وہ پیش ہی نہیں کچھ کر رہے ہیں جان گوچ کر ایسے کمزور مقدمات بنائے گئے کہ وہ پھر وکٹری کا نشان بنا کر چھ مینے کے بعد کوئی جا رہا ہے کوئی آٹھ مینے کے بعد جا رہا ہے تو ان کو زمانتیں ملنی ملنی تھی تو اس کو جب لگام ڈالنے کے لئے عمران خانے کوشش کرتے ہیں تو اس پر بھی شوہ مچایا جاتا ہے اسی طرح سے آرمی کے خلاف جیسے بھڑکایا جاتا ہے جیسے وہی تنظیمیں وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے وہ اب بھی اسی طرح سے ہر شعبے میں جس کا ذکر ہوگا عمران خان کرتے ہیں کہ مافیا ہر شعبے میں ایک مافیا ہے اب آٹے کا جو بہران ہے اس کے پیچھے بھی ایک مافیا ہے گورنمنٹ کی رپورٹس کے مطابق ضرورت سے زائد آٹا موجود تھا لیکن اچانک ہی اس کو ایسا مارکٹ سے غائب کیا گیا وہ بڑے بڑے جو مالکان ہیں بزنس مالکان انہوں نے تاکہ ایک بہران پیدا ہو اور اس حکومت کی ناہیوی ظاہر کی دیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جس طرح پچھلے ڈیر سال سے مختلف کبھی ججز کے ذریعے سے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس گورنمنٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی ججز کے ذریعے سے آرمی چیف کے تقرر کو ایک تماشا بنا دیا جاتا ہے اور پھر انہی ججز وہی ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ تو اب لاہور ہائی کورٹ مشہور ہو گیا کہ وہ جب شریفوں کی موقع آتا ہے زمانتیں لینے کا تو ہفتے والے دن بھی وہ کھل جاتی ہیں اور زمانتیں مل جاتی ہیں اور ایک بچی جس کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں آڈل ڈاؤن کے واقعہ میں اور اس کے علاوہ ہمارے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا انہی لوگوں نے کیا شریفوں نے تو ان کے لئے جب موقع آتا ہے تو ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ سال ہا سال سے پانچ پانچ سال سے کیسے چل رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے اور ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی تین دن اب اسی پہ ضائع کرنے ہیں یعنی جو معاملات جن پہ وقت دینا چاہیے تھا جس طرح بچوں کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں ان سے زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے اوپر سزائیں نہیں دی جارہی اور جو مجرم ہیں ان کو رہا کیا جارہا ہے ایک چیف جسٹس صاحب جو وہاں کے ہیں پشاور والے وقار صاحب ان صاحب نے تقریباً ستر کے قریب لوگوں کو جن کو آرمی کی عدالتوں نے سزائے موت سنائی تھی ان کو آزاد کر دی اس طرح کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے ہر جگہ پہ انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے تو پلان کیا تھا کہ ہم نے اگلے تیس سال بھی اسی طرح سے گزارنے ہیں بلکہ اس ملک کو بیچ کر کھا جانا ہے اور اس کو گروی رکھ دینا ہے تو جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے ایک سال میں ٹھیک ہو جائے جس ملک کو تیس سال تک لوٹا گیا اور اس کو کرزوں کے نیچے دبایا گیا اب وہ ایک دو سال میں کیسے ٹھیک ہو جائے صاحب زہر ہے اس کو کم از کم تیس سال تو لگیں گے یا اگر عمران خان جیسا بندہ کھڑا ہو جائے تو وہ پانچ سال میں بھی شاید کر دکھائے سارا تو نہیں کر سکے گا لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ اس کی شکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح سے یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو دوسرے ملک تو بہرحال چاہتے ہیں امریکہ اور اس طرح سے ہمارے دشمن و مالک دیگر جو ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی نہ کرے ورنہ یہ ہمیں آنکھیں دکھانے کے قابل ہو جائے لیکن اب ایک ایسا خدا تعالی نے اکنان دیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور اس ملک کو ترقی کرا پہ ڈالا جائے تو میری یہ درخواست ہے ان ویڈیوز کے نتیجے میں کہ آپ اپنے اندر بھی اس چیز کو محسوس کریں مشکل وقت ہے یہ تو اس نے امران نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مشکل وقت ہوگا اور یہی شور مچے گا کہ تباہی ہوگی تباہی ہوگی لیکن میں نے جائزہ لیا ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے پاکستان میں نہیں آپ کو کیا بتا لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ٹرائل ہے یہ زیادہ ہے بیسکلی اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی مشہور کر دی جاتی ہے اب آٹے کے تھالے کی ایک دوست بات کر رہے تھے کہ وہ اتنا مہنگا ہو گیا تو وہ پچھلے ریکارڈ کو اگر آپ دیکھیں پچھلی اخباریں نکال لیں تو ان گورنمنٹس کی زمانے میں بھی مہنگائی ہوئی تھی اگر اس وقت اس سے کچھ تھوڑی سی زیادہ نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ان کرزوں کی ادائی کروا ہے تو اس کے نتیجے میں صاحب ظہرہ مشکلات تو آئیں گی جس طرح میرے ایک اور دوست ہیں وہ اپنے تفسرہ میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جب ایک گھر پر کرز چڑ جاتا ہے تو صاحب ظہرہ اس گھر کو اس کے سربراہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم کچھ عرصہ کے لیے زائد خرش نہیں کریں گے اور ہم اگر پہلے ہر روز دس روپے کا کھانا کھاتے تھے تو اب ہم اس کو پانچ پر لے آئیں گے یا سات پر لے آئیں گے تو صاحب ظہرہ آپ کو بچت کرنی پڑتی ہے مشکل وقت ہوتا ہے آپ کو دو کی وجہ ایک روٹی کھانی پڑتی ہے تو یہی سیچویشن اس ملک کی ہے اس کو اب دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے قوم کو مشکل وقت سے گزرنا پڑے گی اس چیز کو ہم لوگ نہیں سمجھتے اور ہم لوگ بس پھر وہی شروع ہو جاتے ہیں پچھلی گورنمنٹ نے کونسا آپ کو تیر مار کر دکھا دیا جس کی انتظر آپ یہ کہیں یہ تو اس سے بھی بری ہے یہ ہماری ایک سوچ ہے ایک عادت ہے ہماری قوم کی کہ وہ ان کی یادش بڑی کمزور ہے وہ پچھلے وقت گھول جاتے ہیں اور نئے آنیمال کو کوسنا شروع کر بیتے ہیں اور یہی لوگ پھر بار بار فوج کی طرح اٹھاتے ہیں دیکھتے رہے ہیں پچھلے زمانوں میں جس کی وجہ سے فوج کوئی انوال ہونا پڑتا رہا ہے کیونکہ فوج کے لئے ملک اہم ہے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلگا دیں کہ سب سے پہلے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اگر کوئی کسی کو ہمیں پیچھے ہٹانا بھی پڑے گا ملک سے نکالنا بھی پڑے گا تو ہم نکالیں گے اور یقین رکھیں خدا اللہ کا یہ ایک فضل ہے کہ آج تک یہ ایک ادارہ ایسا بچا ہوا ہے کہ جس میں اس صورتحال سے اللہ تعالی نے اس کو بچایا ہوا ہے تاکہ یہ ملک بچا رہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہے انفرادی طور پر کچھ ایسی مثالیں اگر ہیں بھی تو وہ انفرادی ہیں اور ان کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی اب شروع ہو گئے ہیں جو اس میں کرپ لوگ ہیں ان کو فوج نے سزائیں سزائیں تو پہلے بھی وہ دے تھے لیکن اس کو اوپن نہیں کرتے تھے اور انہیں اوپن لی دکھانا شروع کر دیا کہ ہم بھی سزا دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس نظام کے اندر رہ کے اس کو بہتر بنانے کی جو کوشش کرنی ہے اس میں عمران خان کوشش کر رہے ہیں اور ان کا ہمیں حساب دینا چاہیے اپنے ماحول میں بھی یہ بات کرنی چاہیے میرا ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماحول میں اپنے دوستوں میں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ ملک ترقی کر سکے میرا اس میں صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک کسی طرح سے اٹھ جائے تاکہ ہم لوگ جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں ہم کو باہر نہ بیٹھنا پڑے اور ہم اپنے وطن کو واپس آسکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے آپ سب دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ سب لوگوں کی کوششوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں حقیقت میں اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق دے میں نے جو اس طرح سے آج گروپ بنایا اور جس طرح سے لوگ اس میں سے لفٹ کرتے جا رہے ہیں اس سے یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سرد مہری آگئی ہے ہمارے دل جو ہیں ان کے اندر اپنے وطن کی محبت میں بہت کمی آگئی ہے کہ وہ بات بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے اندر کسی کی بات سننے کی طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے مخالف کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے بے شک اس میں آپ کی بہتری کی بات ہی کی جائے تو بس اللہ تعالی رحم کرے اور ہمیں اس قسم کے نظام سے باہر نکالے اور اپنا پیار بھی نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو بھی صدیرہ پر ڈال دے اللہ تعالی کرے کہ ایسا ہی ہو آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ